ہماری یوٹیوب چینل میں بہت ہی بہت سوال دوستو دوستو جیسا کی سب کو پتا ہے آپ لوگ ریجسٹریشن کرتے ہوں گے اور بچوں کے نام مکنہ ہوئی ریجسٹریشن کرنے میں جو ہے ڈی بی ٹی ایپ ایک چیز مانگتا ہے راہسن کارڈ سے سمبت اتنی کہتے ہیں تو ایک طریقہ تو یہ بچوں سے مانگا لو راہسن کارڈ لیکن اگر اب بچوں سے راہسن کارڈ نہیں مانگا پا رہے ہو یا پھر کسی کارڈ میں کچھ نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ خود جا کے چیک کر سکتے ہو گوگل کا ٹھیک ہے تو چلیں ہم چیک کرتے ہیں آپ کو ڈالنا ہے یہ این ایف ایس اے ٹھیک ہے این ایف ایس اے یوپی کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ جو ہے اس پہ جا سکتے ہو اور یہ دیکھئے پہلا جو کھلا گورنمنٹ آف اتر پردیس این ایف ایس اے ڈاٹ یوپی ڈاٹ ان پہ ریجسٹریشن کر سکتے ہو راہسن کارڈ دیکھئے کوئی بھی کر دیجئے اسے کچھ پڑھنے پڑتا ہے ہم نے چلی کروم پر چلی ہے چلی کروم کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے سمبندی دیکھیں آپ کے جیلے آگئے ہیں ٹھیک ہے میں تو بارابانکی جلے کا ہوں تو بارابانکی جلے کا ہی میں کلک کر لیا اور بارابانکی جلے میں دیکھئے ایک ہیں اوپر ہے نگریے والا ہے دیکھ لئے دھیان سے چیزوں کو سمجھ لیکنے کی نگریے والا ہے گرامیڑ والا ہے تو آپ کو جو ہوگا وہ آپ کر سکتے ہیں ہمرا تو نگریے ہی ہے آہ سوری نگریے نے گرامیڑ ہے تو جیسے پقی ایک دو تین ہے پندرہ ہیں تو پندرہ میں جسے مجھے پہلے جانا ہے بنی کوڈر میں دیکھیں سب گرام سباؤں کے نام لکھی ہوئے دیکھیں گرام پنچائتوں کے نام ہے ٹھیک ہے تو آپ جس میں جانا چاہے جا سکتے ہیں کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ہم کسی بھی ایسے جسے ابراہیم آباد ہے مجھے نہیں پتا ہے کہاں کا کیا ہے ہم نے اس پر کلک کر لیا اس طریقے سے دکان کا نام اور یہ جہاں کے جو کوٹے دار ہوں گے اس کا نام ہوگا اور راسن کارڈ ہوں گی لاوارتی ہوں گے یہ ساری چیز آئے گی پھر جو یہ چار سو آٹھ دکھ رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا اس پر آپ کلک کریں دیکھیں جو آپ کلک کریں گے تو اس میں دیکھیں کئی چیزیں لکھی ہوئیں راسن کارڈ کا نمبر لکھا ہے راسن کارڈ دھارک کا نام لکھا ہے ان کے پتی کا نام لکھا ہے ان کی ماتا کا نام لکھا ہے کتنے مدب پریوار میں صد سے ان کا بھی ڈیٹیل لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو چلیے کام اور کر لیتے ہیں ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اگر میں نے ان کے آدھار کارڈ وہ راسن کارڈ نمبر پہ جو ہے ہم نے کلک کر دیا تو دیکھیں ان کا پورا راسن کارڈ کھل کے آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جتنے صد سے ان کا ڈیٹیل یہ ساری چیزیں لکھے آ چکی ہیں اب آپ کچھ بھی جو ہے گھر بیٹھے یہ ساری چیز ڈیٹیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہنچ گئے ہوں گے آپ لوگ کی کیسے کیا کرنا ہے بھٹکنے سے اچھا ہے اس طریقے ڈیوز کریں ٹائم لگے گا ایک ایک ڈھوڑنا پڑے گا لیکن آپ ڈھوڑ لیں گے مجھے اقین ہے ٹھیک ہے بھئیہ چلتے ہیں ایک چیز اور آپ کو دکھائی دیتا ہوں اتنی صحیح چیزیں ہیں دیکھیں دھارک کا نام دیکھیں میں نے دیجٹل لسن کارٹ سنکھا پہ پہلے پہ کلک کیا تھا تو پورا کھل کے ہی آگیا تھا کہ ان کے پریوار میں کہتے ہیں زیادہ سے اب آپ کو اس میں سے ڈھونڈ لینا ہے ٹھیک ہے مہلاؤں کے نام ہیں جیادہ تر دیکھیں جیادہ تر مہلاؤں کے نام ہیں مہلاؤں کے نام سے ہی ڈھونیے گا تو تھوڑا سا آرام رہے گا جلدی مل جائے گا ہے تو بچے سے پوچھ سکتے ہیں کو کھاتا دھارک کون ہے ممی ہے یا پاپا ہے تو اس طریقے سے سارے ڈیٹیل آپ نکال چکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو پھر بلتے کو ڈیزا دو تب تک بنے رہی ہے شاید کریں سبسکر کریں کمنٹ کرنا ہو شکریہ